موسیقی ستے لٹا کے اگلا ملک سے ازاد ملک کے اندر ہم نے قدم رکھا ترس کی قدر ان بڑوں کو ہم سے زیادہ ہے جنہوں نے براہ راستہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا یا پھر وہ قربانی اس سفر کا حصہ بنے لیکن آج بھی اس ملک کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے آج بھی چودہ اگرس منانے اور نہ منانے کی گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی پاکستان کے پاسپورٹ کو چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آج بھی پاکستان کے جنڈے کو چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑا تکلیف تھے اور بڑا بڑا افسوس ناکوا کے اور بہت ہی تکلیف تھے بات اور یہ سازش جو ہے اس میں کچھ ناہنچار قسم کے لوگ شامل ہیں کچھ پاکستان دشمن شامل ہیں راہ اس میں ایک پورا پلان کر رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے نام سے ایک محسوس پلٹیکل پارٹی کے نام کو استعمال کر کے ہوئے پاکستان کے خلاف یہ سازش کی جارہی ہے چودہ اگز کو چندے چلانے کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کی جا چکی ہے مختلف جگہ کے اوپر پرچم چلانے کی ویڈیوز پاسپورٹ پھارنے کی ویڈیوز اور پاکستان کو برا بلا کہنے کی ویڈیوز اور یہ ایک خوفناک سازش ہے پی ٹی ای کے نام تھوپا جائے گا یہ معاملہ پی ٹی ای اس سے انکار کر رہی ہے سٹریٹ وی انکار کر رہی ہے پی ٹی ای کے سیکٹری چنرل اس کی تردید کر چکے چیئرمن جیل سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کسی سازش کا حصہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس سازش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں پی ٹی ای کو مزید فکس شاید کروانا چاہتے ہیں اور مخالف جو پی ٹی ای کی مخالف پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ پیش پیش ہیں انہوں نے کچھ کریکٹرز ایسے پیدا کی ہیں جو کوری دنیا کے اندر یہ کام کریں گے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی جائیں گی اور وہ اطراف کریں گے کہ ہمارا تعلق پی ٹی ای سے اور ہم یہ کر رہے ہیں اداروں کے اقلاب بات کریں گے پاکستان کے اقلاب بات کریں گے تو ایک طرح سے چیرمن پی ٹی ای کو وہ قائد متحدہ بنانے کی پوری ایک سازش تھیار ہو چکی ہے پی ٹی ای نے سازش سے بچنا کیسے ہے یہ پی ٹی ای کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے پہلے ڈو بھائی کے معاملے کو وہ کہتے ہیں جی بہت ٹرائپ تھا اب اگلے ٹرائپ سے انہوں نے کیسے بچنا ہے یا اس کا حصہ بننا ہے میرا کام تھا نشاندی کرنا بھی انچینلسٹ لیکن اصل کام پی ٹی ای کا ہے کہ وہ اس سے بچیں گے کیسے اور اس سازش کا حصہ بننے سے اور اس ٹرائپ کا حصہ بننے سے وہ کیسے بچیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار قائد اعظم پہندہ بار